بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین عرفان حاشمی آپ کو اپنے شو میں لندن سے خوش آمدید کہاتا ہوں ویورز آج پندرہ سبتمبر دوہزار اینکس اور دن ہے بدکہ دوستو پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ایک نعرہ لگایا ایبسلوٹلی نوٹ کا یہ نعرہ لگانے کی دیر تھی کہ ہر پاکستانی کی چھاتی چوڑی ہو گئی دنیا کے سامنے ہمیں اپنی ایک پہچان نظر آئی وہ پہچان جو سابقا حکومتوں کے دور کے اندر کہیں کھو گئی تھی وہ پاکستان جس کی ایک اپنی پہچان ہے وہ پاکستان جو اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے وہ پاکستان جو ایٹمی طاقت ہے اس نعرے کی بدولت ہم پاکستانیوں کو ایک اپنی وہ پہچان ملی جو کہیں پر ماضی کی حکومتوں نے دبا دی تھی اور اس پر دھول اور مٹی پڑی ہوئی تھی اب آج جو انٹرویو دیا پرائم نیسٹر پاکستان عمران خان نے انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ہم پاکستان کو کسی دوسرے ملکی جنگ میں نہیں دکھے لیں گے بیکی انٹریسن سینن کی منیجنگ ایڈیٹر ہے ابو دہبی میں سٹیشن نے ان کو یہ انٹرویو دیا جس میں پرائم نیسٹر پاکستان عمران خان نے دنیا کو یہ باور کروایا کہ پاکستان کی ایک اپنی پہچان ہے اس انٹرویو کے تین حصے ہیں جس میں اخوانستان کی سیچویشن پاکستان کے امریکہ سے تعلقات پاکستان کا فیوچر اخوانستان کا فیوچر اور وہ الزامات جو پاکستان پر لگائے گئے اس کا مکمل حاطہ کیا گیا اب سب سے بڑا جو اس وقت فیکٹر ہے جسے خان صاحب نے بھی آج اپنی تقریر کے اندر اپنے اس انٹرویو کے اندر شیئر کیا کہ اخوانستان کے اندر اس وقت ہیومن کرائسس جنم لے رہا ہے اگر طالبان اخوانستان کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے تو شاید وہاں پر وہی حالات ہوں جو ماضی میں رہے اور چھوٹھوڑے گروپس جو ہیں وہ سر اٹھائیں گے اور پھر وہاں پر خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جس کا آج پرائم ایسٹر اور پاکستان امران خان نے بھی اس کا ذکر کیا اور یاد رکھئے گا یہ بات ماضی کی حکومتیں بھی کرتی رہی خان صاحب بھی کرتے رہے اور اب اس کی شدت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ افغانستان سے امریکہ کا انخلاح ہو چکا ہے کہ اگر افغانستان کے اندر امن نہیں ہوگا تو پاکستان میں بھی امن نہیں ہو سکتا اگر خانہ جنگی ہوگی لوگ مریں گے اور ایک گروپس جو ہیں وہاں پر سر اٹھاتے ہیں تو پھر لوگوں نے مائگریٹ کرنا ہے امریکہ بھی سال بعد افغانستان کو چھوڑتا ہے تو وہاں پر کیا سینز تھے کہ لوگ ہوائی جہاز کے ساتھ لٹک کر افغانستان سے نکلنا چاہتے تھے چونکہ انہیں پتا تھا کہ اب حالات یہاں پر خراب ہوں گے تو جسٹ امیجن کہ اگر افغانستان کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کا اثر پاکستان کے اوپر کیسے پڑے گا کہ مہاجرین کا ایک بہت بڑا سلاب سرد کے اس پار سے اس پار آئے گا اور لوگوں کی کوشش ہوگی کہ وہ اس خطے کو چھوڑ دیں جہاں پر جنگ ہو رہی ہے اور ایک بہتر زندگی کی خاطر اور ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے وہ پاکستان چلے جائیں اب وہاں پر خواتین کے حقوق کی بات بھی ہو رہی ہے جس پہ پرائم نیسٹر نے اپنا موقف رکھا کہ وقت لگے گا لیکن انہیں ان کے حقوق جو ہیں وہ ضرور ملیں گے اور یہ وہ تعلق ہے جو باہر کی دنیا جوڑ رہی اہوانستان کے ساتھ کہ اہوانستان کے اندر خواتین کو ان کے حقوق نہیں مل رہے ازادی نہیں ہے اور طالبان کو بھی یہ بات سوچنی ہے خصوصاً اس وقت جب حکومت میں کسی قسم کی ریپریزنٹیشن نظر نہیں آئی اور خواتین کا جو کام کرنا ہے اس کے حوالے سے بھی بقاعدہ پالیسی اس طرح مرتب نہیں کی گئی جس سے ویسٹ کو اس کے ساتھ جوڑا جا سکے اور اس کے اوپر اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ کریسائز بھی کر رہی ہے خیر یہ ایک لیدہ معاملہ ہے کہ کس طرح کے حقوق ملنے چاہیے اور کتنے حقوق ملنے چاہیے لیکن جو سب سے امپورنٹ چیز ہے خواتین کو بقاعدہ ان کا جو اصل مقام ہے وہ افغانستان میں ضرور ملنا چاہیے جو سب سے امپورنٹ چیز رہی آج کے اس انٹریو میں اور یہ نچور تھا اس پورے انٹریو کا خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پچھلے بیس برسوں میں ہماری حیثیت یہ تھی کہ ایک قرائے کی بندوق جسے آپ استعمال کرتے ہیں اور قرائے کی بندوق اس لیے حاصل کی جاتی ہے کہ آپ اپنے دشمن کو مار دیں آپ نے اس بندوق کو حاصل تو کھڑ لیا لیکن آپ اپنے جو مقاسد تھے اسے حاصل نہیں کر سکے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں امریکہ کو کافی عرصے سے خبردار کرتا رہا کہ آپ بندوق کے زور پہ جنگ کے زور پہ حالات کو بہتر نہیں کر سکتے ہیں امریکہ جب ایک بہتر پوزیشن میں تھا یعنی ان کا کافی اثر رسوق تھا افغانستان میں داخل ہوئے تو اس وقت اس پورے مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے کی ضرورت تھی پاکستان پہ ہمیشہ الزام لگایا گیا کہ پاکستان طالبان کی سپورٹ کرتا ہے پنشیر میں جو کچھ ہوا اس کے پیچھے پاکستان ہے مکمل سپورٹ حاصل ہے اور سب سے بڑا الزام یہ رہا کہ پاکستان میں سیف ہیونز موجود ہیں جب یہ لوگ بھاگتے ہیں تو پاکستان میں جاگر پناہ لے لیتے ہیں اور یہ پروپاگنڈا یہ جھوٹا بیانیاں اور الزام بھارت نے بھی لگایا مغربی میڈیا نے بھی لگایا اور امریکہ تو خیر اب یہ الزام لگائی رہا ہے اس کا جواب خان صاحب نے آج اپنے اس انٹریو میں دے دیا اور اس الزام کو ہمیشہ ان کے لیے دفن کر دیا یہ دلیل دے کر کہ جناب ڈرون اٹیکس پاکستان کے اندر چار سو اسی کے قریب ڈرون اٹیکس ہوئے یعنی ہم الائے ہیں وار اگنس ٹیرزم کے اندر اور پاکستان کی سرزمین کے اوپر ہی حملے کیے جاتے ہیں اور معصوم لوگ مر رہے ہیں یعنی یہ دنیا کی واحد ایکزیمپل ہے کہ آپ اپنے اتحادی کے ملک کے اندر ہی ڈرون حملے کریں اور وہاں پر لوگوں کو ماریں اچھا اب جو سب سے امپورڈنٹ چیز رہی کہ اگر پاکستان کے اندر سیف ہیونز موجود ہیں تو آپ کے پاس تو دنیا کی بہترین ٹکنالوجی ہے اور آپ ہر وقت اس علاقے کو ڈرونز کی شکل میں یعنی ڈرونز کے ذریعے نگرانی آپ کرتے ہیں تو آپ نے کیوں نہیں آپ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے کیوں اس کو ختم نہیں کیا یہ صرف اور صرف ایک جھوٹا بیانیا تھا جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ منصوب کیا گیا اور آج خان صاحب نے اپنے اس انٹریو میں اس بیانی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا الزام کو دفن کر دیا کہ جاؤ جا کر نگرانی کر لو اگر سیف ہیونز جو ہیں موجود ہیں اور ویورز آخری حصہ اس کا بہت ہی امپورڈنٹ ہے اور خان صاحب نے ماضی کی حکومتوں کو کریٹی سائز بھی کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں میری اگر گورنمنٹ ہوتی تو میں کبھی بھی اپنے ملک کو اس جنگ میں نہ ڈھکیلتا بلکہ میں اپنے ملک کی ترقی پر کام کرتا لوگوں کی ترقی پر کام کرتا اور جو الفاظ انہیں استعمال کیے میں آپ کے سامنے رکھتے تھا ہوں دی افغان تالیبان تالیبان اٹیکنگ اس اور ہونہ بھی یہی چاہیے کہ آپ کی زمداری آپ کی ملک کی عوام ہے اور آپ کسی دوسرے ملک کی جنگ وہ نہیں لڑ سکتا ویرس دوسری عام خبر پاکستان طریقہ انصاف کی کنٹورنمنٹ بورڈ الیکشنز کے اندر کارکردگی کے حوالے سے پرائم نیسٹر پاکستان عمران خان نے ایک ریپورٹ مرتب کرنے کے لیے پارٹی کی سینٹ قیادت کو کہا یہ ریپورٹ کیا ہے مکمل تفصیلات آپ کے سامنے ہم رکھیں گے لیکن اس پر جانے سے پہلے میں آپ کو یاد کروانا چاہوں گا کہ ماضی کے اندر میں متعدد پار یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان طریقہ انصاف کو اپنا تعلق اور رابطہ عوام کے ساتھ جوڑنا ہے لوگ الیکشنز جی جاتے ہیں اور جیتنے کے بعد یہ اپنے حلقوں کا رخ نہیں کرتے اور جب آپ عوام کو صرف ووڈ کے لیے استعمال کریں گے اور رابطہ بحال نہیں کریں گے تنظیم سازی نہیں کریں گے تو پھر آپ کا حشر یہی ہوگا جو اس موجودہ انتخابات میں ہوا جو یقیناً ایک ویک اپ کال ہے پاکستان طریقہ انصاف کو اور اس لیے ایک ریپورٹ مرتب کرنے کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کی جو کارکردگی رہی اس حوالے سے پرائم نیسٹر نے کہا اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں یہ بہت ہی انڈرسٹنگ ہے ایک تو کم ووٹوں سے جہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کو شکست ہوئی اس حوالے سے درخواستیں دی جائیں گی کہ دوبارہ گنتی کروائی جائے پانچ سے چھے ایسی نشستیں ہیں جس پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور ایک درخواست جو لاہور کا وارڈن کنٹورمنٹ ہے وارڈ نمبر پانچ وہاں پر دی بھی گئی لیکن اس کو رد کر دیا گیا مسترد کر دیا گیا اور آپ کو ہی بتا دیں کہ لاہور کے اندر دو کنٹورمنٹ ہیں وارڈن کنٹورمنٹ اور صدر کنٹورمنٹ وہاں پر دس میں سے ایک یو پر الیکشن نہیں ہوا نو وارڈز میں پاکستان مسلم اقنون کامیاب ہوئی یعنی مکمل طور پر انہیں صفائیہ کیا اچھا دوسری طرف صدر کنٹورمنٹ ہے وہاں پر پاکستان طریقہ انصاف نے تین نون نے چھے اور ایک ازاد اور سب سے امپورڈنٹ ملتان کے اندر جو سیچویشن رہی پاکستان طریقہ انصاف کی ٹوٹل نشستیں یہاں پر دس ہیں اور نو ازاد امیدوار انتخاب جیتے ہیں اور ایک نون لیگ کے نام جو ہے وہ سیٹ رہی اور مزے کی بات کیا ہے جو میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے کی اپنی کارکردگی یعنی وہ لوگ جو اس وقت قومی اور سبائی اسمبلیوں میں بیٹے ہوئے ہیں ان کی کتنی پینیٹریشن ہے عوام کے اندر اور یہ سے ووٹ کا تعلق کی بات نہیں ہے یہ تنظیم سازی کی بات ہے عوام تک پہنچنے کی بات ہے رابطے کی بات ہے وہ ریفلیکٹ ہوا نتائج کے اوپر کہ ازاد امیدوار جیتے اچھا اب کیا ہے کہ چھے ارکان قومی اسمبلی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے اور چودہ سبائی ہیں اس کے باوجود اس کے باوجود پاکستان طریقہ انصاف ملتان کے اندر جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی آپ کو ہی بتاتے چلیں کہ راولپنڈی یعنی پورا شہر جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کا ہے اس کے باوجود وہاں سے جو کارکردگی ہے نتائج ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کے بلکل حق میں نہیں تھے مسلمی قنون نے نو سیٹس جو ہیں وہ اپنے نام کی ہیں اور ایک ازاد ہے اور پھر جو امپروومنٹ کہیں پہ ہمیں نظر آئی ہے وہ گجرہ مالا کا ہے اچھا یہ یہ ریپورٹ جو پاکستان طریقہ انصاف کی کارکردگی کے حوالے سے ہے پرائم نسٹر کو جمع کروائے گی اس میں یہ سب چیزیں لکھی گئی ہیں اچھا اب سب سے بڑی وجہ بتائی گئی ہے لہور کے اندر اسمان بزدار کے حوالے سے کافی ریزرویشنز شو کی گئی ہیں اب بعض لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسمان بزدار کیونکہ بہت سائے لوگوں کو پسند نہیں ہے اس لیے اس کا ریپورٹ کا حصہ بنایا گیا لیکن جو چیزیں لوگوں نے وہاں پہ observe کی اور اس کو اپنی ریپورٹ کا حصہ بنایا اس کے اندر لہور میں ترقیاتی کام نہیں کیے گئے جو سب سے بڑی وجہ بنا ہے مہنگائی کی ریزن بتائی گئی ہے اور سب سے جو امپورٹنٹ ٹاپ پہ جو چیز رکھی گئی وہ تنظیم سازی تھی یعنی لہور کے اندر کسی قسم کی تنظیم سازی مکمل طور پر نہیں کی گئی اور ایک فیکٹر یہ بھی رہا ویورز کہ دہی علاقوں میں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے جبکہ شہری علاقوں میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ مقبولیت کم ہوئی ہے لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی جس کا اگر کوئی مسئلی سوال کرے تو خیر اس چیز کو بہت پہلے پوائنٹ آؤٹ ہونا چاہیی تھا دوہزار اٹھانہ کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ امیدوار اپنے حلقوں میں نہیں گئے اور پلس جالی ووٹس یہ ایک بنیادی پوائنٹ ہے اس ریپورٹ کے اندر کہ آج گیا ہے کہ پچیس فیصد جالی ووٹ ان حلقوں میں موجود ہیں یعنی ان ووٹس کے اندر موجود ہیں جس کی بنیادی وجہ پشلی حکومتیں تھیں جنہوں نے جالی ووٹ بنوائے اور یہ معاملہ اگست دوہزار اکیس میں اٹھایا گیا کہ جناب جالی ووٹس موجود ہیں جس حوالے سیلیکشن کمیشن کچھ کریں اگر آپ سنجیدہ تھے اور آپ کی تیاری موجود تھی تو اس سے پہلے معاملہ اٹھایا جانا تھا اور صرف ایک ماہ پہلے بلکہ کچھ ہفتے پہلے اس معاملے کو اسکلیٹ کیا جا رہا ہے جو یقینا ایک پاکستان دھری کے انصاف کی حکومت کے ساتھ بھی اور سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ نائنصافی ہے ان کی اور یہ نائنصافی کوئی کسی اور نے نہیں کی ان کے اپنے لوگوں نے کی ہے مجھے یاد ہے جس دن جوائنٹ سیشن تھا سنیٹر اجاز چودری صاحب عمران خان صاحب کے پاس کھڑے تھے تو جو ان کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے اور وہ سب کی کلاس لے رہے ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ جا کر وہ کلپس دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان کتنے نالا ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے حلقوں میں نہیں گئے لوگوں سے یہ رابطہ مہم جو ہے جو رابطے تھے وہ بحال نہیں کیے جس کا جو ریزلٹس پہ اثر پڑا اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ کنٹورمنٹ بورڈ کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کی کارکرتگی ویسی نہیں تھی اور پاکستان طریقہ انصاف کے لیے ایک ویک اپ کال ہے امین ایس اور ایم پیس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ عوام کے پاس جائیں اپنے رابطے کو بحال کریں عوام کے پاس امران خان نے ان کے حلقوں میں نہیں جانا یہ ایم ایس اور ایم پیس کا کام ہے کہ وہ ڈشری سطح تک جائیں لوگوں سے بات کریں اور ایک جو خلیج ہے اس کو پر کریں اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر نتائج اگلے الیکشنز کے بھی اس سے مختلف نہیں ہوں گے آپ کے پاکستان مسلمی قنون سے ہزار بلکہ کروڑ اختلافات جماعت کو آپ تسلیم نہیں کرتے ایک لیڈر ملک چھوڑ کر بھاگ گیا اور پھر اس کے باوجود وہ جماعت چل رہی ہے ریزلٹس کے اوپر ایک نظر ڈالیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آج بھی مسلمی قنون کا پنجاب کے اندر ووڈ بینک موجود ہے اور وہ کام جو انہوں نے اپنی پشلی حکومتوں کے اندر کیے اس کا پھل جو ہے وہ ابھی بھی کھا رہے ہیں اور لوگوں کے دربیان آگئی کی ضرورت ہے یہ گھر بیٹھے ہوئے آگئی نہیں آئے گی کہ پاکستان طریقہ انصاف کیا کر رہی ہے آپ کو لوگوں تک جانا پڑے گا عمران خان صاحب کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں تک جائیں یہ MNAS اور MPS کا کام ہے جیسے ملتان کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے ویورز اس کی ایک سب سے بڑی مثال کہ رابطہ مہم کتنی امپورٹنٹ ہے اور الیکشن کو لڑنا یہ جو پرانی جماعتیں ہیں پاکستان کی یہ بہتر انداز میں لڑتی ہیں ایس کمپیر ٹو پاکستان طریقہ انصاف ہم نے زمنی انتخابات میں بھی دیکھا ووٹ بینک کا موجود ہونا ایک اپنی جگہ پہ لیکن الیکشن ڈے پر الیکشن کیسے لڑنا ہے اس پر ورکنگ کی بہت ضرورت ہے چونکہ ووٹر کو پولنگ سٹیشن تک پہنچانا یہ ایک بڑا کام ہوتا ہے اور یہ صرف اور صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو کوئی تجربہ ہو الیکشن لڑنے کا اور اس چیز کا فقدان ہم نے پاکستان طریقہ انصاف کے اندر دیکھا ہے سب سے بڑی مثال ڈی جی خان کے اندر ایک تنظیم جلاس ہوا نواز شریف نے اس سے خطاب کیا اور یہ صدارت میں مریم نواز کی ہوا تو اب اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ اختلافات نہیں ہیں تو اختلافات اس سے زیادہ اور کیا ہوتے ہیں کہ مریم نواز کی صدارت ہے شباز شریف صاحب اور حمزہ اس میں شریک نہیں ہوئے اور پھر میں آپ کو یہ بھی کنفرم کر دوں کہ کچھ روز پہلے یہ پارٹی اگلا وزریعظم کون ہوگا یہ سوال نواز شریف سے بھی کیا گیا یعنی یہ جنگ ہے یہ اب سریام لڑی جا رہی ہے جو اجلاس تھا اس میں شباز شریف کا نانہ اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتا یہ سوال نواز شریف سے بھی پوچھا گیا کہ اگر آپ کی جماعت جیتی ہے تو اگلا وزریعظم کون ہوگا مریم ہوگی شباز شریف ہوگا یا آپ ہوگے تو اس پر نواز شریف نے کہا کہ اس سے مشکل سوال آپ کے پاس نہیں تھا اور یہ سوال آپ نے مجھ سے کیوں کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ پارٹی جو فیصلہ کرے گی وہی اگلا وزریعظم خیر یہ تو ایک خواب ہے پاکستان مسلمی قنون کا اور جسے مریم نواز بھی کہہ رہی ہیں کہ چوتھی بار وزریعظم نواز شریف صاحب بنیں گے اور امید خواہشات ایسی ہیں کہ آپ کر لیں اور خواب دیکھنے سب کا حق ہے جو صد مریم نواز بھی دیکھ رہی ہیں باقی لوگ بھی دیکھ رہے ہیں لیکن ایک بات جو امپورڈنٹ تھی اس پوری ایکسرسائز میں کہ رابطہ مہم کا آغاز پاکستان طریقہ انصاف کو کرنا ہے ویورز سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فوم ہے جو اپنے مقاصد کے لیے میڈیا کو بھی اب تقسیم کر رہی ہیں ایک واقعہ بہت ہی امپورڈنٹ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا کچھ روز پہلے لندن میں بھی ایک پروٹیسٹ ہوا برکلوسری دن جب پاکستان کے اندر پروٹیسٹ ہو رہا تھا میڈیا لاؤز کے حوالے سے تو ایک لسٹ تیار کی گئی اس میٹنگ کے حوالے سے جو نواز شریف صاحب نے صحافیوں کو مدو کیا حسن نواز کے دفتر میں تو ایک صحافی کا نام نہیں تھا تو اس نے پوچھا کہ یار میرا نام اس میں کیوں نہیں ہے اور اگر آپ لوگ یعنی یہ سیاسی جماعتیں اپنے پلیٹفرم کو استعمال کرتے ہوئے اور خود پسند اور نا پسند کی بنیاد کے اوپر صحافیوں کو بلائیں گے تو اس کا ذکر بھی اس پروٹیسٹ میں کیا جائے گا یعنی اس پروٹیسٹ میں بھی ہم یہ مدہ اٹھائیں گے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہمیں استعمال کر رہی ہیں اور اپنے من پسند صحافیوں کو صرف اس گیترنگ میں بلانا چاہتے ہیں تو وہ صاحب بتاتے ہیں کہ کچھ دیر بعد انہیں حسن نواز کے دفتر سے فون آ گیا اور ان کا نام اس فیرست میں شامل تھا اور پھر ایک دوست نے یہ بھی بتایا کہ نواز شریف جب سب لوگوں سے ہاتھ ملا رہے تھے تو جب ان کی باری آئے تو انہیں کہا کہ ہم آپ کا نام بھی جانتے ہیں اور آپ کے کام کو بھی جانتے ہیں تو اس پر سب لوگوں نے کہکا لگانا شروع کر دیا تو پاکستان میڈیا لاؤز کے حوالے سے اس پلیٹفرم کو استعمال کیا جا رہا ہے اس دن بھی آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن کی جماعتیں باہر گئی اور انہوں نے اس پلیٹفرم کو استعمال کرتے ہوئے اپنا مدہ بیان کیا کہ ہم کالے قانون کو نہیں مانتے حالانکہ نواز شریف کے دور میں جنگ اخبار کو ایک صفحے پر لائیا گیا اور میڈیا لاؤز کو تنگ کیا گیا اور جب آپ لوگوں کے جو اشتہارات ہیں وہ بند کر دیں گے تو یقیناً میڈیا مالکان کو تکلیف تو ہوگی تو ویورز سیاسی پلیٹفرم استعمال کرتے ہوئے میڈیا کو بھی تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور میری کل تفصیل سے شاہن زبائی صاحب سے ملاہ ٹیلی فون کے اوپر بات ہوئی اور آپ کی بہت ساری ریزرویشنز ہیں کہ وہ کہاں رہ گئے انشاءاللہ بہت جلد وہ ہمارے درمیان ہوں گے اور آخری شو ایک بار پھر ہم شروع کریں گے لیکن میری انہوں نے یہ جوٹی لگائی ہے کہ انشاءاللہ ان سے دوہزار تین کے اندر ایک انٹریو ایک غیر ملکی میگزین میں ان کا ایک انٹریو چھپا جو پاکستان کے میڈیا لاؤز کے حوالے سے تھا تو انشاءاللہ اس انٹریو میں انہوں نے کیا کہا اور کیا چیزیں تھیں میں امانتاً آپ تک پہنچاؤں گا اپنے اگلے پروگرام کے اندر اور تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ میڈیا لاؤز کس طرح استعمال کیا جاتا ہے میڈیا کو اور اس کے پاکستان کی جو ڈسین میکرز ہیں جو فیصلے کرنے والے ہیں جو سسٹم ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ویرز اپنے کمیٹ ضرور بھیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیں اجازت دیجئے اللہ نکے باہ